نمشکار میں ہوں پونتیاگی ارون کیجریوال جی اور سنجے سنگھ کی مصیبتیں بڑھنے والی ہیں اور یہ مصیبتیں سراب گھٹالے میں نہیں وہ معاملہ ہے جس میں بڑھ بولا پن اور انہوں نے پردھان منتری موڈی کی ڈگری پر سوال اٹھائے تھے جی ہاں اب ان کے خلاف دونوں کے خلاف جو گجرات کی یونیورسٹی ہے اس کی طرف سے مانہانی کا کیس درج کرایا گیا ہے اور یونیورسٹی کا کہنا یہ ہے کہ سنجے سنگھ عام آدمی پارٹی کے سانسد اور ارون کیجریوال جی نے پریس کونفرنس میں بار بار یونیورسٹی کا نام اچھال کر اس طرح کا قصہ بنانے کی کوشش کی ہے ایسا لگتا ہے جیسے وہ یونیورسٹی کو بدنام کر رہے ہیں یونیورسٹی کی چھوی اس سے خراب ہوئی ہے کیونکہ انہوں نے بار بار یہ کہا کہ موڈی جی کی یہ ڈگری پھرجی ہے جبکہ وہ ڈگری جو ہے اصلی ہے اور اس کو لے کر کے پہلے ہی کیس کی سنوائی بھی ہو چکی ہے احمد آباد کی ہائی کوٹ اس معاملے میں ارون کیجریوال جی کو پہلے ہی فٹکار لگاتے ہوئے پچیس ہزار روپے کا جرمانہ بھی لگا چکی ہے سی آئی سی کو بھی آدیش کو رد کر چکی ہے تب اس کے بعد کیا قارن تھا کہ جب پچیس ہزار کا ان کو جرمانہ لگ گیا سی آئی سی کے آدیش کو رد کر دیا اور وہ احمد آباد ہائی کوٹ کا یعنی گجرات ہائی کوٹ کا فیصلہ تھا اس کے بعد بھی انہوں نے ڈگری کے مدے کو اچھالا عام آدمی پارٹی کے سنجے سنگھ کہ ہجریوال جی یہاں تک کی آتیشی بھی ایک دن اس ڈگری پر سوال اٹھا رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی دیکھئے ہم سب اپنی ڈگری دکھا رہے ہیں تو موڈی جی اپنی ڈگری کیوں نہیں دکھا رہے ہیں سارے نیتا انہیں ابھیان چلایا تھا سورب بھاردو آج بھی بیٹھے تھے ایک دن پریس کونفرنس کر کے انہوں نے تیہ کیا روج پریس کونفرنس کریں گے اور روج اپنی اپنی ڈگری دکھائیں گے اور موڈی جی کی ڈگری پر ان کا مجاک بنائیں گے اس کو اب گجرات کی یونیورسٹی نے گمبیرتہ سے لیا اور انہوں نے کہا کہ ہماری جو یونیورسٹی ہے یہ یہ بھائی بہت پرانی یونیورسٹی ہے اور اس لیے ہماری یونیورسٹی کو یدی کوئی یہ کہہ رہا ہے ڈگری کو دکھاتے ہوئے کہ ہم ڈگری پھرجی بناتے تو یہ ہماری چھویں خراب کی جاری ہے اور اس لیے آئی پی سی کی دھارہ پانسوں کے تحت ایف آئی آر درج کرائی گئی اور اس میں بتاؤں درج کرانے میں جو یونیورسٹی کے ریجسٹرار ہے پیوس پٹیل انہوں نے یہ درج کرائی ہے احمد آباد کوٹ کے ایڈیسنل چیف مجسٹیٹ جیز بھائی جووارٹیا انہوں نے باقاعدہ سمن جاری کر دیا ہے اور تیئیس مئی کی تاریخ رکھی ہے کہ دونوں لوگ یہاں کوٹ میں اپستی تھو سنجے سنگھ اور کیج ریوال جی اب اس کیس میں دو ہی بات ہے جو قانون کے جانکار کہہ رہے ہیں کہ یا تو اربین کیج ریوال اور سنجے سنگھ کو سارجنک روپ سے موڈی جی سے معافی مانگنی پڑے گی اور یونیورسٹی سے بھی معافی مانگنی پڑے گی کہ ہم چھما مانگتے ہیں ہم نے آپ کی ڈگری کو پرجی بتایا نہیں تو دونوں کے ساتھ وہی کیس ہوگا جو راہل گاندی جی کے ساتھ ہوا ہے آپ کو یاد ہے نا راہل گاندی جی نے موڈی کمیونٹی کا اپمان کیا تھا جس کو لے کر دو سال کی سجا بلی اس کے کارن ان کی مانتا رد ہوئی اگلے چھ سال تک وہ چناؤ نہیں لڑ سکتے میکسیمم سجا ہے لیکن دیکھتے ہیں اب اس معاملے میں معافی مانگتے ہیں اربین کیج ریوال یا سجا بھگتنے کے لیے تیار ہوتے ہیں آپ کو بتا دوں سنجے سنگھ نے بڑا عاروپ لگایا تھا اور وہ کہا تھا کہ وہ جو ہے کوشش کر رہے ہیں کہ پی ایم کی ڈگری فر جی کو اصلی بتا دیا جائے اور وہ یہ کیج ریوال جی بھی سوال اٹھا رہے تھے کہ میرے اوپر پچیس ہزار کا جرمہ نہ لگا دیا جی میں نے تو جی یہ کہا تھا کہ جو ڈگری ہے وہ دکھا دو جی تو یونیورسٹی یہ کہہ رہی ہے کہ جب انٹرنیٹ پر جو چیز پڑی ہوئی ہے وہ ہم سے مانگنا یعنی آپ ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں اور یہی چیز کوٹ میں رکھی گئی تھی اور کوٹ نے بھی یہ کہا کہ یونیورسٹی میں اس طرح تو آپ کوئی بھی آئے گا اور وہ پی آئی ال داخل کرے گا یا آٹی آئی لگائے گا اور آٹی آئی لگا کے کہہ گا مجھے فلا آدمی کی ڈگری دو تو روج ہم ڈگری دینے میں لگے رہیں گے اور اس لیے یونیورسٹی نے کہا کہ اس معاملے میں یونیورسٹی کا نام خراب کیا جا رہا ہے بار بار یہ کہہ کر کے ہماری ڈگری کو کہ ہم تو پھرجی ڈگری جاری کرتے ہیں یونیورسٹی کی چھوی خراب کی جاری ہے اور اس کے لیے ہم قطعی ماف کرنے والے نہیں ہیں اب اس معاملے میں جب کوٹ نے یہ تک کہہ دیا تھا ہائی کوٹ نے پی ایموں کو بھی یہ کہا تھا کہ آپ کو کسی کو ڈگری دکھانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ڈگری پبلک ڈومین میں ہے اور یہ پہلی بار تھوڑی ہے کہ نرندر موڈی جو ہے پبلک فیگر کب سے ہیں کتنے ہی چناو لڑ چکے وہ ویدان سبا کے کتنے چناو لڑ دیئے لوگ سبا کے بھی اب تو دو بار چناو لڑ لیئے بھائی ہر بار ایفی ڈیویڈ میں وہ ان کی ڈگری کی کوپی لگتی ہے پھر کہہ رہے ہیں صاحب مارک شیٹ میں نام کمار لکھا ہوا ہے اور اس میں کمار نہیں ہے تو یونیورسٹی نے اس پر جواب دیا پترکاروں کو انہوں نے کہا کہ چھوٹی موٹی گلتیا کلیریکل مشٹیک ہے یہ ہو جاتی ہے لیکن یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے نریندر دامدار داس موڈی نریندر کمار دامدار داس موڈی کمار اگر لگ گیا ہے کہیں کمار نہیں ہے مارک شیٹ کی بات لگ ہے لیکن ڈگری میں تو صحیح نام ہے پھر اس پر یہ سوال اٹھانا کے ساتھ ڈیزائن ویسا تھا تو بھئی وہ کہہ رہے ہیں ڈیزائن ویسا تھا انیس سو اٹھتر کا معاملہ ہے پرانا معاملہ ہے ڈگری پردان کیوں کی گئی جی انیس سو نوازی میں ایک سال بعد وہ کہتے ہیں جی یہ تو ایکسر ہوتا ہے کہ آپ نے جس سال میں پاس آؤٹ کیا ہے آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے بی اے یا ایم میں کیا ہوگا جس سال میں آپ نے ایگزام دیا کیا اسی سال میں ڈگری آپ کے ہاتھ میں آ جاتی ہے کئی بار نہیں آتی ہے اور یہ کیونکہ ڈسٹینٹ ہے جو کے سن سے پرابط تھا یعنی جس کو ہم دیسی بھاسا میں بولتے ہیں پرائیویٹ موڈی جی نے راجنیتی کرتے ہوئے پرائیویٹ کیا تھا یہ ریگولر کلاس نہیں تھی ریگولر ایم میں نہیں تھا تو پرائیویٹ کیا ہے پرائیویٹ میں تو کئی بار آپ دیکھیں گے ہم نے تو دیکھا ہے کہ ایک ایک دو دو سال لگ جاتا ہے دو سال لگ جاتے ہیں کئی بار ڈگری تین سال میں نہیں آتی ماکشیٹ تو آ جاتی ہے نمبر آ جاتے ہیں لیکن لمبا ٹائم بیچ جاتا ہے اس کو ایشو بنانے کا مطلب کیا ہے آپ اپنی ڈگری پر گمان کریں یہ آپ کو ادھکار ہے کہ آپ آئی آئی ٹی سے پڑے ہوئے ہیں آپ کوئی ڈوکٹر انجینئر ہیں سنجے سنگھ ہو سکتا ہے بہت بڑی ڈگری لیے ہو تو آپ اپنی ڈگری کو لے کر گمان کریں لیکن آپ کسی کا اپمان کریں یہ ادھکار ہمارے سمیدان میں نہیں ہے دیش کا ایک ویکتی پردھان منتری بن گیا جو پردھان منتری بنے وہ اپنے بل پر وہاں تک گئے ہیں ایک گریب پریوار میں پیدا ہونے کے بعد جس طرح کا سنگرس انہوں نے کیا سنگرسوں کو بادھاؤں کو پار کرتے ہوئے جہاں تک وہ پہنچے ان کے بعد ان کا مان سممان کرنے کے بجائے آپ ان کا اپمان کریں کہ وہ تو انپڑ ہیں ان کو پھائیلیں پڑھنی نہیں آتی کچھ بھی سائن کر دیں گے گلے لگا جاتا ہے کوئی آکے کچھ بھی لکھوا کے لے جاتا ہے یہ کس طرح کی بات آیا یہ آپ ڈگری پر سوال نہیں اٹھا رہے آپ نے تیہ کیا ہے کہ آپ موڈی کا اپمان کریں گے اور اس لیے موڈی کے اپمان پر کیس الگ ہونا چاہیے جو ابھی تک بھارچیہ جنسٹہ پارٹی کے کسی لیڈر نے نہیں کیا ہے کرنا چاہیے لیکن اب یونیورسٹی نے پہل کیے اور یونیورسٹی نے کہا کہ ہماری ڈگری کو فرجی کہنا آپ کے پاس آدھار کیا ہے اب نیا ایالے میں جانا پڑے گا اور اب اربین کیج نیوال جی اور سنجے سنگھ کو اب صد کرنا پڑے گا کہ آپ بتائیے آپ کو کیسے پتا کہ یہ ڈگری فرجی ہے اب یہ کہیں گے جی یہ مشٹیک وہ مشٹیک تو آپ یہ کہیں گے کہ یہ ڈگری فرجی ہے جب یونیورسٹی لکھت میں دے رہی ہے اور کوٹ میں دے رہی ہے کہ یہ ڈگری اصلی ہے ایک ہائی کوٹ آدیس دیر آئے یہ ڈگری اصلی ہے اس پر آپ سوال نہیں کر سکتے پھر آپ کس بنا پہ اسے پرجی بتا رہے ہو بھائی یہ بڑا سوال ہے تو کل ملا کر کے مسئیبتوں پہ مسئیبت بڑتی نظر آ رہی ہے ایک طرف دلی کا شراب گھوٹالا ایک طرف ستندر جین جیل میں بن دوسری طرف وہاں کئی پرکار کے کہیں بجلی گھوٹالا کہیں سکول کا گھوٹالا کہیں یمنہ ندی کی سفائی کا گھوٹالا کتنے پرکار کے گھوٹالے چل رہے ہیں ایک کے بعد ایک اب اس پر یہ یونیورسٹی کی طرف سے مانہانی کا کیس یہ کہیں نہ کہیں بتا رہا ہے کہ ارون کیج ریوال جی کا ٹائم ٹھیک نہیں چل رہا انہ ہزارے جی بھی کہتے ہیں کہ میں کبھی کلپنا بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ہمارے ساتھی آندولن سے نکلے ہوئے لوگ کبھی اس طرح کے بھرچٹا چار میں لپت ہوں گے ان کو قانون کا سامنا کرنا چاہیے ایجنسیوں کو جواب دینا چاہیے چاہے سی بی آئی او اور ای ڈی ان پر سوال اٹھانے کے بجائے پرشنوں کے اتر دیں اور اگر وہ دوشی ہیں تو ان کے خلاب کاروائی ہونی چاہیے ارون کیج ریوال جی اگر اپنے گروہ کی بات مان لیتے سنجا سنگھ جی اگر اپنے گروہ انہ ہزارے کی بات مان لیتے تو شاید یہ دن نہیں دیکھنا پڑتا آپ کی کہہ رہا ہے کمنٹ بوکس میں جرور بتائیں بندے بات